بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج لیکچر نمبر نائن لیکچر نمبر ایٹ میں گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا افغان پیس دیل کے بارے میں اس کے ہم نے مختلف فیضز کا اجازہ لیا کہ کیسے شروع میں یو ایس طالبان ڈائلاغ ہوا اس میں پھر کیا کیا شرائط طے پائیں کن شرائط پہ یہ اگریمنٹ ہوا کن کنڈیشن پہ ہوا پھر ان کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن یہ تھی کہ انٹرا افغان ٹاکس ہوں گی انٹرا افغان ٹاکس ہوئیں سبتمبر دوہزار بیس میں اور پھر اس کے بعد ابھی اپریل میں ترکی میں ٹاکس ہونی تھی تو ان پہ پراگریس ابھی سٹالڈ ہے یعنی اس پہ ابھی کام رکھا ہوا ہے کیونکہ یو ایس پریزیڈنٹ جو اے بیڈن نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ یکم مئی دوہزار اکیس والی ڈیڈ لائن کو فالو نہیں کریں گے بلکہ وہ گیارہ ستمبر دوہزار اکیس سے پہلے وڈڑا کریں گے تو ایک طرح سے ایکسٹنشن دی ہے یو ایس میں اپنی ڈیڈ لائن میں اور اس پہ تالیبان نے سینٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے اگر ڈیڈ لائن اکسٹینٹ ہوتی ہے کہ یہ جو یو ایس تالیبان پیس دیل ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے بٹ سٹیل دیر از ای ہوپ اور یہ دوہزار اکیس میں اکرانٹ آفیر کا یہ قویسچن تھا سامس کالر سٹرم افغان پیس دیل ایس ویڈڈرال ڈیل دو یو اگری آنسر دی قویسچن وائل ڈسکسنگ ڈی کانٹر آف دی افغان پیس پروسس افغان پیس دیل کے بارے میں یہ قویسچن ڈوزار ڈوینٹی ون میں بھی آیا اور ابھی ٹوزار ڈوزار ڈوزار ڈوینٹی ٹو میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے بٹ میں بھی اس کے جو ڈیمنشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ہم نے اس قویسچن کو اٹیمٹ کیا ہے اس میں ڈیفرنٹ جو بیگراؤنڈ نالج ہے وہ آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دیا جا چکا ہے یہ دیکھیں پچھلے ہم نے لیکچر میں تمام ڈسکس کر لیا تھا اب ہی ہم جو جب آپ اس قویسچن کو اٹیمٹ کریں گے تو اس میں صاف زیادہ وہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے جو ہم پچھلے لیکچر میں بیسک انفارمیشن دے چکے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب آپ پریپیر کرتے ہیں تو آپ ایک ٹاپک کو کمپریہنسیوری تیار کرتے ہیں آپ کو یہ پریڈکشن نہیں ہوتی کہ کس انگل سے قویسچن آئے گا جب ایک قویسچن آتا ہے تو وہ اس کے مطابق آپ نے اپنے جواب کو اپنے گزام میں امپروائز کرنا ہوتا ہے تو اب ہم پرسنلی جو انفارمیشن میں نے دی ہے آئی وڈ اگری ویڈ دی سٹیٹمنٹ کے یو ایس افغان پیس دیل جو ہے افغان پیس دیل جو ہے وہ واقعی یو ایس ویڈرال ڈیل ہے اور اس کی جو ریزن ہیں وہ میں آپ کو بتاتا یہ اس کی کچھ وجوہات لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب یو ایس طالبان ٹاکس ہوئی دو ہزار بیس میں فروڑی دو ہزار بیس میں اور انتیس فروڑی دو ہزار بیس کو یہ ڈیل سائن ہوئی جس میں ظالم خلیل ازاد تھے یو ایس کی طرف سے یو ایس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ہی واس ڈی یو ایس ریپ پار دی افغان ریکنسلیشن اور غنی برادر جن کو پاکستان افغان نے دو سٹھارہ میں رہا کیا تھا وہ طالبان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے تو ان یہ ٹو پارٹی آ اگریمنٹ تھا اس میں جو نیسیسری پارٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں افغان گورنمنٹ وہ اس کی پارٹی نہیں تھی اور اس پہ بعد میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی تھی افغان گورنمنٹ بھی اس بعد پہ ان کی پیزرویشن تھی کہ کیوں ان کو شامل نہیں کیا گیا ان ایس جے کہتے ہیں کہ یو ایس نے ڈیلیبریٹلی افغان گورنمنٹ کو شامل نہیں کیا کیونکہ یہ ایک طالبان کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہ افغان حکومت کو افغان نستان کے لوگوں کا لیجیٹیمٹ نومیندہ لیجیٹیمٹ گورنمنٹ نہیں سمجھتے ان کے خیال میں یہ کرپٹ گورنمنٹ ہے یہ پپٹ گورنمنٹ ہے اور ان سے وہ بات نہیں کریں گے تو یو ایس نے ایک لحاظ سے اس مطالبے کے سامنے سرنڈر کیا اور طالبان کی یہ بات مانی تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ نکلنا چاہتا ہے اور وہ طالبان کی ہر ڈیمانڈ کے سامنے اس نے جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے اس میں دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر افغان گورنمنٹ کو اس میں شامل کر لیا جائے تو جب یہ ٹرائی پارٹی ایک قسم کا سٹنگ ہوگی تو شاید مزید کمپلکیشن ہوں گی اور ان کمپلکیشن کے نتیجے میں کسی نتیجے پہ پہنچنا مشکل ہو جائے گا تو یہ بھی کچھ انیلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ہم کسی نتیجے پہ نہ پہنچ مائیں تو اس لیے انہوں نے انیشیلی افغان گورنمنٹ کو ایکسکلیوڈ کیا اور طالبان کے ساتھ ڈریکٹ بات کی تاکہ ان کو جلدی جلدی فینلائز کیا جا سکے پیس ٹاکس کو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یو ایس نے دو ڈیڈ لائن دی تھی پہلے جو طالبان یو ایس طالبان ڈیل ہے اس میں جو پہلے ڈیڈ لائن تھی وہ مائی ایک دو ہزار اکیس کی دی تھی لیکن جب اس یہ قریب آئی تو اس ٹائم چونکہ نئے پریزیڈ آ چکے تھے پریزیڈ جو بائیڈن امریکہ میں انہوں نے اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا سبتمبر دو ہزار اکیس تک گیارہ ستمبر اور یہ وہ ڈیٹ ہے جب یہ جو طالبان جو یو ایس کے اوپر اٹیک ہوئے تھے ان کی یہ بیسویں انیویسری سے پہلے پہلے دو ڈیکڈز ہو جائیں گے افٹر ٹو ڈیکڈز آف ڈیٹ اٹیکس آن ڈی یو ایس ڈیوالٹیٹ سنٹر اور پینٹاکون پہ ہوئے تھے تو اس سے پہلے پہلے یہ وہاں سے وڈڑا کر لیں گے سام اینلس سے یہ جو ڈیڈ لائن فکس کی ہے یہ بھی ایک طالب اکلے ہاتھ سے طالبان کی پوزیشن کو سٹرینکھن کرنے کے ایکوئلنٹ ہے اٹلیسٹ آن ڈی ڈیلک ٹیبل ان کی جو پوزیشن ہے وہ سٹرینکھن ہو گئی ہے کیونکہ ایک ڈیڈ لائن جب دیتے ہیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اب جا رہے ہیں وہاں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے ایک فکس کر دیا ہے اس ڈیڈ لائن کو اچھا طالبان نے اسورنس دی ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ طالبان نے اس کے اگینسٹ اشورنس دی ہے وہ یہ دی ہے کہ وہ اپنے لنکس الکیدہ کے ساتھ اسلامک سٹیٹ آئی ایس کے ساتھ اور دیگر ٹیرس کروپس کے ساتھ ختم کر دیں گے اور ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اکوانستان کی سوائل کو کسی بھی ٹیرس ایکٹیوٹی کیلئے یوز کریں اور اسپیشلی وہ کسی بھی فارن فورس یو ایس نیٹو فورسز پہ کوئی اٹیک نہیں کریں گے اب یہ شورنس بہت بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ یو ایس نے خود الزام لگایا ہے کہ طالبان نے القیدہ کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ ختم نہیں کیے اور وہ ان سے رابطے میں ہیں ایون آفٹر سائننگ ڈی پیس ڈیل ان کا آپس میں رابطہ ہے اور یہ یہ قسم کے شورنس ہے جو آپ مانگ رہے ہیں طالبان سے یہ بھی ایک لحاظ سے ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کھا جا سکتا ہے کہ یو ایس مور انٹرسٹڈ ان دیار ویڈرال ان کا یہ بہت دا پریشر ہے انٹرنلی بھی اکنامی کا بھی اور ان کی جو ابھی فارن فالسی چینج آئی ہے اس میں بھی پھر چوتھی وجہ یہ ہے کہ طالبان نے جب یو ایس طالبان ڈیل کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم کوئی آہ اٹیک نہیں کریں گے فارن فورسز پہ ٹھیک ہے فارن فورسز پہ ان اٹیک میں کمی واقع ہوئی لیکن ان کا جو افغانستان سیکولٹی فورسز اور سیویلین پہ جو اٹیک ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی چاہیے تو یہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ ڈیل سائن کی ہے تو اس کے بعد وہ وائلنس کو ریڈیوز کرتے بٹ ایسا نہیں ہے اسے بھی ایمپریشن ملا ہے کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یو ایس جا رہا ہے اور اس نے جانا ہے لہٰذا آہ ان کے وائلنس انکریز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یو ایس جو ہے وہ رک جائے اور آہ طالبان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ یو ایس جائے آہ یو ایس جاتا ہے اس کے بعد یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ یو ایس یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہیں ایک وقت پہ ایک لاکھ ٹروپس بھی یو ایس کے افغانستان میں رہے ہیں میکسیمم اور اس کے باوجود وہ طالبان کو ٹالبان کو ڈیفیٹ نہیں کر پائے بیس سال ابھی اس کو ہونے کیوں ہیں ان کی جو آہ انویجن کو اور اس کے فیکٹرز ہم آریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کی ریزیلینس کی کیا وجہ ہے طالبان بائی ڈی ٹالبان زار سو ریزیلینٹ اس کا ہم نے پہلی بات یہ کی تھی کہ یہ نینٹی فور میں اسٹیبلچ ہوئے لیکن کی ٹریننگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں آن جب ٹریننگ میں ذکر کیا تھا سیونٹی نائن سے سوویت کے دور سے ان کی ہو رہی ہے اور یہ افغانستان میں جو جنگ کا محول ہے افغانستان میں جو جنگ ہے وہ پچھلے چار دہائیوں سے جاری ہے تو اس کی وجہ سے پھر ان کو لوکل سپورٹ بھی ہے ریجیتیمیسی بھی ہے اور امریکہ کے آنے کے بعد یو ایس کی آرائیول کے بعد لوگوں کا جو یو ایس کے خلاف غم و غصہ ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ افغانستان میں کوئی بھی فارد جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پایا پھر جو افغانستان کی ٹیرین ہے وہ کافی ماؤنٹینیس ہے اور چھپنے کے مواقع ہیں گوریلا وائرف جو جو طالبان کی وار ٹیکٹک ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے ماؤنٹونیس ٹیرین گوریلا وارف اور کو سپورٹ کرتی ہے پھر ان کی جو ایکانومی ہے اور ڈیپنڈنٹ آن اوپی ایم ہے جو دنیا کی نائنٹی پرسنٹ ہیروین ہے وہ افغانستان سے آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ طالبان اس وان آف دی ویلدیسٹ نان سٹیٹ آرم گروپ آف آف دی ورلڈ یہ وہ وجوہات ہیں جن کے جیسے طالبان کی سٹرینٹ ہے اور جنگ ہی ان کا اوٹنا بچ ہونا ہے ایسے حالات میں یہ یو ایس کو یقین ہو چکا ہے کہ اب ان کو ہم مکمل طور پر شکست نہیں جے سکتے اور ان کے ساتھ مذاکرات اور افغان پیس ہی اب سلوشن اب اس کا حل ہے اگرین دی سیم ٹھنگ ڈیو ایس وانٹس تی سکسیس آف اپان پیس پراسس کیونکہ دوہا میں سبتمبر دوزار بیس میں ہوئے انیشیلی پھر اس کے بعد انٹر آفغان ٹاکس ہوئی انٹر آفغان ٹاکس سبتمبر دوہزار بیس میں ہوئی یو ایس اس فسلیٹیٹنگ ڈس پراسس اور یو ایس یہ سمجھتا ہے کیونکہ ان کی انٹرسٹ میں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی انٹرسٹ ہے کہ اگر یہاں پہ پیس پرویل کرتا ہے یو ایس کی طرف سے پیس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی انٹروینشن کی کم سے کم ضرورت پڑے یعنی جب وہ وڈرا کرتے ہیں تو افغان کے اندر افغانستان کے اندر ایک سسٹینیبل پیس اور اسٹیبلٹی اس طرح کیا ہے کہ ان کی ضرورت کم سے کم محسوس ہو پھر جو افغانستان میں یو ایس کی وار ہے اس کو اب بیس سال ہونے والے ہیں یو ایس اٹیک افغانستان اکتوبر سیون ٹو تھاؤوزینڈ ون اور اکتوبر سات اکتوبر کو اس کو جو ہیں بیس سال ہو جائیں گے یہ ریسنٹ فگر ہیں ان ریسنٹ فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یو ایس کا ایکسپینڈیچر ہے وہ ٹو ٹریلین ڈالر ٹو ٹریلین ڈالر ہے جو ابھی تک اس نے اس جنگ پہ خرچ کیا ہے اس آپ کو پچھلی سلائیڈ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جس میں میں نے یہ وان ٹوٹی ٹری بیلین ڈالر بتایا تھا اب ٹوٹل جو اس کا ہے وہ ٹو ٹریلین ڈالر ہے جو ریسنٹ اپ ڈیٹ ہے اور یو ایس نے اس میں اپنے ٹوینٹی ٹری ہنڈڈڈس سرویسمنوں کی وہ یہاں پہ مارے گئے ہیں جنگ میں اور یہ سوٹ جو ہے یہ یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی طرف سے جو رپورٹ ہے اس میں ہے اتنا زیادہ لاس ہوا اس کا ملیٹری بھی اس کا اکنامک کا بھی اور ان کی جانے بھی گئیں اور ابھی تک بھی ان کا جو گین ہے سوار سے وہ لیمیٹڈ ہے تو یہ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے it's better to leave انٹونی بلنکن the US Secretary of State said that our commitment to Afghanistan and its future remained intact even after would remain intact even after we withdraw and now in the end this is the conclusion there are reasons to assert that the US wanted to withdraw from Afghanistan and for this it prokered a peace deal with Taliban believing that Taliban could not be defeated however the success of the intra-Afghan talks would depend upon both the sides as both the both of the sides would be required to show flexibility in their hard lines انسٹانسز 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 انسٹرین ٹو من impose جو اہم ڈیمنشن ہے یہ ہو سکتی ہے کہ جو us withdrawal اگر complete ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا scenario بنتا ہے اس اس پرکت کے حوالے سے چینجو ہے وہ پچھا جا سکتا ہے بہت شکریہ